اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نسار نڈیڈوالا دین فور ٹینز اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم ان چیزوں کا تذکرہ کریں گے ان چیزوں کا ڈسکیشن کریں گے جو عام طور پہ ہمیں جاننا ہوتا ہے اس عمر میں میرا انشاءاللہ ہے ٹینیجرز بہن اور بھائی دونوں ہمارے بہت سارے استاد ہیں بہت سارے لوگ ہمیں بہت سارے چیزیں سکھا رہے ہیں اور کوئی ہمیں سگریٹ بنا سکھا رہا ہے کوئی ہمیں لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنا سکھا رہا ہے کوئی ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم کو اللہ نے خوبصورت نہیں بنایا ہم کو کالا بنایا دبلہ بنایا موٹا بنایا تو ہم ہیپی نہیں اللہ نے جیسا بنایا اس لئے ہم کو یہ کرنا چاہیے ڈائٹنگ کرنا چاہیے ایسے کبڑے پہننا چاہیے کاش اس ہیرو کی طرف ہم دیکھتے اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہمارے ازگید ہو رہی ہیں اس کے علاوہ ہم جب سکول جاتے ہیں یا کالیج میں جاتے ہیں تو ہمارے پیچھے ایک اور پریشانی رہتی ہے ہمارے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے ایک پریشانی ہوتی ہے ہمارے اردگیر کچھ ہمارے دوست ایسے ہوتے سکول کے اندر محلے کے اندر جن کا کیریکٹر ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے ہم ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے اور کچھ لوگ ایسے رہتے جو ہمیں اپنے ساتھ رکھنے کے لئے پسند نہیں کرتے کچھ ٹیچریں ہمارے طرف بہت شکایتی نظروں سے دیکھتی ہیں اور کچھ استاد بہت سخت ہوتے ہیں کچھ لوگ بہت لینینڈ ہوتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے ذہن میں بہت سارے سوال آتے ہیں اب اس کے جوابات ہم چاہیں تو پائے کہاں سے اسی لئے یہ پروگرام ہم نے آپ کے لئے ڈیزائن کیا ہے اپیسوڈ کے بعد اپیسوڈ میں انشاءاللہ ٹینیجرز کے لئے دین کے تحت دین اسلام قرآن اور سنت کے نظروں سے ان مسائل کا ڈسکشن کریں گے جو آپ کی نظروں میں بہت امپورٹنٹ ہے اور شاید آپ کی نظروں میں امپورٹنٹ نہ ہو لیکن اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمیں بھی کافی چیزیں سیکھنے مل رہی ہیں اور یہ چھوٹا سا کلاس روم ہے ہمارا لیکن کلاس روم صرف اتنے سٹوڈنٹس میں محدود نہیں ہیں اس پروگرام کو لاخو لوگ دیکھ رہے ہیں ماباب بھی دیکھ رہے ہوں گے اور آپ نے بچوں کو بٹھا کر شاید کچھ بچوں کو زبر جلسی سے بٹھا کر دکھایا جا رہا ہوگا اور کچھ ماباب خود الحمدللہ چیزیں مجھ سے سیکھیں گے کہ ٹینیجرز کو کیسے ہنڈل کیا جائے اور کیونکہ میرا دس بارہ سال کا تجربہ ہے میں نے کانسلنگ کیا ہے میں نے پیرنٹنگ کے ورکشپ کی ہے میں نے ٹینیجرز کے ورکشپ کی ہے ٹیچرز کے ورکشپ کی ہے اسلامیک سکولز کے منیجمنٹ کے ورکشپ کی ہیں اور میرا یہ تجربہ رہا ہے میرا یہ ابزرویشن رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں سیکھنے ہاں ضروری ہے ہمارے لئے صرف سکولز کے گریجویشنز اور پوست گریجویشنز اور پی ایش ڈی کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز کو بھی پروبلمز آتے ہیں اور کچھ پروبلمز ایسے ہیں جو ہم لوگ خود سالف کر سکتے ہیں تو ٹین فور ٹین کے لئے تیار شیئر؟ انشاءاللہ؟ تو چلیے آج سب سے پہلے اللہ کی حمد سے شروعات کریں گے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کی وصلاة والسلام على رسول اللہ درود و سلام نازلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وعالی آلہی وآسخابہی اجمعین ان کے اہل وعیال پر اور تمام صحابہ کرام کے اوپر اللہم انی صلق علمن نافیہ اے اللہ ہمیں ایسا علم نصیب کر جو نفے والا ہو چھوٹی سی دعا کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا اب ہم اللہ کی وعدانیت کے ساتھ آج کی پروگرام کی ابتدا کریں گے شروع کریں گے ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ کو سناتا ہوں سب سے پہلے اس لئے کہ آج یہ عمر جو آپ کی ہے یہ عمر میں آپ اپنے مام باپ کے چھتر و چھایا میں رہتے ہیں پروٹیکشن گارڈین شیپ میں اور آپ کو کوئی چیز کی ضرورت پڑھتی ہے تو ڈائریکٹ ممی آج کل تو آپ واتس اپ کرتے تھے شاید اس ایم ایسا ماما مجھے یہ چاہیے ماما ڈائیڈی کو بلالا مجھے دو سو روپیہ دے نیا شورٹ کریدنے کا میرا نیا موبایل چاہیے تو آج کل ہمارے پروبلمز یا ہمیں کوئی چیز کی ضرورت ہوتی تو ڈائریکٹ لی ہم ماما باپ کے طرف رضو کرتے ہیں رائٹ اور اس کے بعد اگر ڈر لگتا ہے کہ ڈائیڈی کو بول نہیں سکتے ہیں تو دوستوں سے بات کرتے ہیں میرا اس کے طرح جھگڑا وچھل تو میرے ساتھ جھڑا وہ لڑکا مجھے گالی دیتا تھا تو چل ساتھ میں ہم ڈائیڈی ممی سے نہیں بتاتے ہیں دوستوں کی مدد لیتے ہیں رائٹ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امتحان میں کوئی پروبلم ہے سکول میں کوئی پروبلم ہے کیا کریں نوٹبوک ہو گئی کل اگزام سے جرنل سببیٹ کرنی ہے اے میں تو سکول میں پین کے بنایا یا اللہ کون مجھے اپنی کلم دے گا لکھنے کے لیے کیا کروں میں اس طرح کے پروبلمز آتے رہتے ہیں اس وقت آپ دوستوں کے طرف کیا پین ہے کیا ایکشترا اے اے کام کرنا میری جرنل کو گیا کسی کو مل گیا we keep on asking help from our friends سب سے پہلے کونی یاد آتا ہے دوستی یاد آتا ہے اسلامی کے لیے میں آپ کو ایک نیا طریقہ بتاتا ہوں مطلب کہ ایک طریقہ revive کراتا ہوں کوئی نیا طریقہ نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو اللہ کی مدد چاہنی چاہیے زندگی میں کوئی بھی پروبلم ہو یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا جوتے کا تلیہ فٹ جائے تو سب سے پہلے اللہ کو یاد آتا ہے چھوٹی سی چیز ارے سر جوتا فٹ گیا تو نیا کری دیں گے کون سیلات ہے آج کل ارے سر بٹن ٹوٹ گیا نیا شرٹ کری دیں گے کیا سیلانا تو اللہ تو یاد ہی نہیں آتے ہمیں ایک بڑا پیارا سا تجربہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ عرصے پہلے میں اجمان میں تھا اجمان دوبئی کے قریب ایک چھوڑا سا ملک ہے فجر کا وقت تھا میں وہاں پہ نماز پڑھ رہا تھا فجر کی نماز بھریوی مسجد تھی نماز ختم ہونے کے بعد میں نے دیکھا ایک شخص موٹا پہلوان میڈل کلاس کا لگ رہا تھا تو پیسے والا نظر نہیں آ رہا تھا ایک کونے میں پیٹ کر دعا کر رہا ہے اور دعا کرتے کرتے وہ رو رہا ہے جیسے عزیزی سے کے ساتھ کوئی دعا کیسے کرتا ہے روتے روتے دعا کر رہا ہے تو میری نظر میری توجہ وہاں گئی اٹینشن میرا وہاں اور دیکھتے رہا میں دیکھتے رہا یہ آدمی یہ شخص یہ دعا کرتے جا رہا ہے کرتے جا رہا ہے اتنے میں اس کا فون بجا اس نے فون اڑا کے بات کی میں مسجد میں بیٹا ہوں صرف اللہ ہی سے تو دعا کر رہا ہوں اور کوئی چاہ رہا ہے نہیں مطلب بتا رہا تھا کہ پرابلم اتنی سیلیس نظر آ رہی ہے کہ اللہ کے سوائے کوئی مدد نہیں کر سکتا وہ رو رو کے دعا کر رہا ہے مجھے بھی دلچسپی ہوئی کیا بات ہے بھائی ایک آدمی اتنا کیوں رو رہا ہے مسجد میں فجر کے وقت تو میں بھی جا کر جرا سا قریب بیٹھ گیا دیکھنے کے لئے ہو سکتا ہے شاید میں کچھ کام آ جاؤں اس کو اب وہ شخص دعا کر رہا ہے دعا کر رہا ہے اس کے بعد دعا ختم کی آنسو پوچے اٹھ کے جانے لگا میں بھی اٹھا اس کے ساتھ گیا میں نے کہا بھائی جان آپ کو مسجد میں دیکھ رہا تھا آپ رو رہے تھے اور میں اتنے سالوں سے مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح سے میں لوگوں کو مسجد میں رو کر اتنی لمبی دعا مانگتے ہوئے دیکھا نہیں ہے تو میں نے سوچا شاید آپ کو کوئی تکلیف ہے میں آپ کے کچھ کام آ سکتا ہوں تو کہنے لگا میری بھائی جی بیمار ہے اور ہسپیٹل میں ایڈمند اچھا دے کو بیٹی بھی نہیں ہے بھائی جی ہے بھائی کی بیٹی تو میں نے کہا بھائی ساب کچھ پیسے کی ضرورت ہے آپ کو you want any help کیونکہ آدمی کب اللہ کے پاس آتا ہے عام طور پر ایک دم کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا ہے تب سب سے last میں اللہ یاد آتا ہے ہے گا نہیں سارے سورسز ختم دوست نے ہاتھ اوپر کر دیا فرنس نے نہ کہہ دیا پیرنٹس رو ڈاٹیں گے ہلپ ہی نہیں کریں گے چاچا تو ڈاڈی کو شکایت کریں گے nobody's there to help you سب سے مدد مانگنے کے بعد پی کہتے ہیں ایا کنا عبدو ایا کنا ستہین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے تجی سے مدد مانگتے حالانکہ سب سے last میں آئے ہیں ہے گا نہیں ابھی آدمی کہہ رہا ہے کہ میری باتی جی بیمار ہے اور میں بڑا پریشان ہوں تو میں نے کہا کچھ پیسے کی ضرورت ہے بس یہ کہتے کہتے ہم مزدی کے باہار نکلے تو جیسے ہی میں نے کہا بھائی کچھ پیسے کی ضرورت ہے تو اس کے چہرے پر ایک چھوڑی سی مسکرہت آگئی ابھی رو رہا تھا اسے مسکرہ میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور کہا وہ جو سوپر مارکٹ ہے نا وہ میرا ہے اور یہ گاڑی ہے نا یہ بھی میری ہے تو میں نے کہا بھائی آپ اتنا رو رو کے دعا کر رہے تھے میں سمجھا گھریب ہے آپ اچانک سی ضرورت آپڑی ہوگی آپ کو تو میں نے نہیں جب بھی تکلیف ہونا اللہ سے مانگنا چاہیے ٹھیک ہے ہمارے پاتھ پیسے ہیں پیسے سے تھوڑی کسی کی جان بچ سکتی ہے گاڑی سے تھوڑی جان بچے گی اچھے سے اچھے ہسپیٹل میں رکھے آؤں میری باتی جی کو لیکن جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ پیسہ تھوڑی کر سکتا ہے تاکت تھوڑی کر سکتی ہے داکٹر تھوڑی کر سکتا ہے اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا میں سوچتے رہا کہ کیا بات ہے آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں پیسے والے لوگ بھی کہ ضرورت محسوس ہونے پر سب سے پہلے انہیں اللہ یاد آتا ہے میں بھی مسجد میں گیا میں بھی اس طرح سے دعائیں کرنے کی توری سی کوشش کی کہ ہماری بھی دعائیں دے کے کیسی ہم کہاں ہیں پھر میں نے سوچا کہ پیچھلے وقت کب میں اللہ کے سامنے رویا تھا اس طرح سے یاد نہیں آرہا ہے ایک لمبار سا گزر گیا آپ کی عمر میں میں تھا ان دوران میں جوڑنگ سکول میں تھا ناسک میں ناسک ہندوستان کے شہر ہے اس وقت ایک چھوٹا سا کسبا جیسا تھا شاید آپ لوگوں کو تجربہ نہیں ہوگا جو سٹوڈنس بورڈنگ سکول میں جاتے ہیں یا جاتے تھے وہ شاید اس بات سے واقف ہوگے کہ وہاں پیرنٹس نہیں ہوتے ہیں آپ چھ سال کے بھی رہیں گے آپ کو اپنا کام کرنا پڑتا ہے اپنے کپڑے کبر میں رکو اپنے جوتے نی کالو یہ ساری چیز آپ کو کرنی ہے ہمارے سکول میں ایک چھوٹا سا مسلم بچہ تھا یتیم تھا اور یہ بچہ بہت ہی چھوٹی عمر میں سکول میں داخل ہو چکا تھا میں دیکھتا تھا اسے کہ یہ بچہ اندیرے میں فجر کی نماز پڑتا تھا سبھے روٹ کر خود بغیر الارم کے اور اس کو دیکھ کر میں نے بھی اچھے عادتیں حاصل کرنا شروع کیا چھوٹا سا بچہ نماز پڑتا ہے ہم بھی پڑھیں گے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو آج کا لیکجری میں رہتے ہیں کی نہیں رہتے لیکجری اور لیکجری کی وجہ سے پتہ آپ کو کبھی کبھی آدمی فیل ہو جاتا ہے اللہ کی ٹیسٹ میں دنیا میں بھی فیل ہو سکتے ہیں دیکھو میں سناوں آپ کو آپ نے شاید فیرون کا قصہ پڑھا ہوگا آج کے جو یہودی ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں بنی اسرائیل جب فیرون کے سکنجے میں تھے یعنی فیرون کا ظلم ان پر ہوتا تھا ان کے بیٹے کو ان سے دس دس پندرہ پندرہ گھنٹہ کام کراتا تھا مزدوری کچھ بھی نہیں دیتا تھا یہ گلامی کی زندگی گزار رہے تھے یہ لوگ ایسا نہیں کہ بس دو چار دن بھرسو تھا it could be decades دس سال بیس سال اسی سال there are no figures available پتہ نہیں لیکن یہ لوگ صبر کرتے تھے اور قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تو جب صبر کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے فیرون کو ڈبا دیا تکلیف تھی تو اللہ یاد آتا تھا صبر کرتے تھے ایک دوسرے کو نصیغت دیتے تھے اور جمع رہے جب حالات خراب تھے اس کے بعد جب مصر سے نکلے تو لگجل دی اللہ نے منو سلوہ جنت کا کھانا آتا تھا مانو سلوہ جو آتا تھا وہ پکانا نہیں پڑتا تھا ابن کسیر جو قرآن کی تفسیر کے بڑے سکولر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کھانا ریڈی میڈ آتا تھا اور برطن دونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کھا لیا اور اسٹے اٹھا کے لے کر گئے شام کو دوسرا فریش کھانا ایسا نہیں کہ آج کا کھانا فریج میں رکھ دیا اور مانو سلوہ کا کھل ایک دن کا ہے دو دن کا ہے جی نہیں ایک دم ہر ٹائم پہ ان کے لئے کھانا فریش آتا تھا اور جب یہ دھوپ میں جاتے تھے تو ان کے سر پہ بادل آجاتا تھا چھتری کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ان کے سر پہ بادل آجاتا تھا اور پتھر میں سے ان کے لئے پانی نکال دیا اللہ نے اتنی ساری لکشری اتنی ساری لکشری مل گئی کہ یہ اللہ کو بھول گئے انگریٹ فولنس انہوں نے کہا کہ اللہ کیا روز مانو سلوہ مانو سلوہ کاندا کھانا ہے ککڑی کھانی ہے کچمبر کھانا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر سے پھگا دیا لکشری کبھی کبھی نقصان کرتی ہے میرے ایک دوست کہا کرتا تھا کہ نیسار بھائی جب میں بمبئی میں تھا تو میرے پاس کھانے بینے کے پیسے نہیں تھے بس ٹوپے کھڑے رہے ہیں ٹرینوں میں لٹک کر جیسے پورا بمبئی ٹرین میں کیسے لٹک کے جاتا ہے ویسا میں لٹک کر ٹرینوں میں جاتا تھا ایک ایک گھنٹہ بس کا انتظار اور کھانا پینا جو تھوڑا بہتا وہ رہتا تھا اور پھر آفیس میں بھی کام کرنا بڑی سخت لائف تھی لیکن سخت لائف ہونے کے باوجودی میری نمازیں نہیں چھوٹتی تھی آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ آپ مزید میں جاؤ گے آپ کو گریب طب کا زیادہ ملے گا میڈل کلاس لوڑ میڈل کلاس تو یہ دوست کہتا ہے کہ میری نمازیں نہیں چھوٹتی تھی فجر کے وقت میں فجر پڑھ لیتا تھا تھوڑا رہم کر کے پھر کام پہ چلا جاتا تھا دوپہر کو تھکا ہوا رہتا تھا آسر میں تھکا ہوا مغرب میں تھکا ہوا لیکن نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے فریش ہو جاتے تھے پھر پیسے آنے شروع ہو گے دوبے آ گیا بڑی اچھی نوکری مل گئی اور دوبے میں تو شاید آپ جانتے ہیں ہر کمرے میں ائر کنڈیشن ہوتا ہے تو کہنے لگا ائر کنڈیشن آنے کے بعد فجر کی نماز چھوٹنے لگتی ہے جب ٹرین میں لٹک کر جاتے تھے جب بس میں دھکے کھاتے تھے اس وقت نمازیں نہیں چھوٹ دی تھی بنی اسرائیل کی طرح کہ اللہ نے فیرون کے طرف سے تکلیف دی تو یہ جمع رہے لیکن جیسے ہی اللہ نے منو سلوہ دیا تو اے موسیٰ صبر نہیں ہوتا معلوم یہ پڑا کہ لکجل کے اوپر بھی صبر کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں اس کو گریٹفولنس کہتے ہیں جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے ابھی آپ کوئی جوگشوریس میں رہتا ہے کوئی چالی میں رہتا ہوگا اور میرے بہت سارے سٹوڈنٹس جو مجھے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے ان میں بہت سارے لوگ گریب ہوں گے کچھ لوگ اپنے آپ کو گریب محسوس بھی کرتے ہوں گے یہ بھی ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے جب اللہ تعالیٰ حالات اچھا کر دیتا تو فجر کی نمازیں چھوٹ جاتی ہے ایک میرا دوست ہے سکول کے لائف میں تو میں اسے پوچھتا تھا روزہ رکھا رمضان میں تو کہتا ہے نہیں اگزام سے میری ممی نے بولا کہ اگزام سے بیٹا روزہ مترک فیل ہو جائے گا تمہاری لائف بھی تو اگزام سے تو کیا ہو جاتا ہے کہ اس عمر میں اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کونٹیکٹ اپنا رابطہ اگر برابر نہیں بنایا تو یہ عمر ہے پندرہ سال سولہ سال سترہ سال اللہ کے ساتھ کنیکشن بنانے کا دنیا کی بہترین عادتیں اس عمر میں آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں پتہ آپ کو ابھی رمضان کا مینہ آگئے آپ لوگوں کو کوئی اپنی ماں اٹھا دی تھی نہیں چلو چلو سہری کا وقت ختم ہو جائے گا مولانا مائک میں کہہ رہے ہیں حجرات سہری کا وقت ختم ہونے میں دو منٹ باقی ہے پانچ منٹ باقی ہے اب جلی جلی اٹھ کے فڈا پر کھاوی کے پھر سو گئے فجر پڑھ کے ہے کہ نہیں لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ رمضان ختم ہو کے بعد دو چار دین تک آپ کی یہاں کے آپ کی اٹھوپٹی کھل جاتی ہے کے نہیں کھل جاتی ہے پہری نیچرل فینوں میں کیوں آپ کا ایک مائنڈ سیٹ اپ بن گیا ایک مہینے کے لیے اللہ تعالی نے آپ کا مائنڈ سیٹ اپ بنا دیا اس کے بعد آپ آٹومیٹی کھوٹ جاتے ہو لیکن افسوس کہ ہم لوگ اس حیبٹ کو برقرار نہیں رکھتے ہیں ہمارا کنیکشن جیسا رمضان میں اللہ کے ساتھ ایسا سال پر نہیں رہتا ہے اسی لیے توحید is the most important lesson in character building سب سے important lesson ہے توحید اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیک کرنا اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا اگر اس میں آپ strong ہے تو باقی سب کی ایک واقع تو میرا بھو دوستا وہ کہتا ہے کہ میں روزے نہیں رکھتا ہوں ربزان کے مہینے میں اس لیے کے اگزام سے رجیب لگ راتا مجھے اور ہمارے جاننے والوں میں ایک شخص تے ہیں اب تو ان کا انتخال ہویا یہ ان زمانے کی بات ہے جب ایسے سی بورڈ کی اگزام ہوتی تھی اس میں اگر آپ کا 70% جا گیا تو آپ مہارashtra میں فرسٹ آ سکتے ہو ایسے fill in the blanks اور match the following کہ چھوڑے چھوڑے ایسے نہیں رہتے تھے پر تف اگزام سے رہتی تھی 72 marks پور ایمارashtra بورڈ میں آپ فرسٹ آ گئے اب اس زمانے میں رمضان آ گیا ایسے سی کی اگزام اس کے وقت ٹین تھ گریڈ اس وقت رمضان آ گیا کلاس میں کمپیٹیشنز ہوتا تھے سکول میں کون فرسٹ آئے گا اب انگا رمضان آ گیا تو کہتا ہے ہم تو روزہ رکھیں گے اور اگزام بھی دیں گے روزہ بھی رکھیں گے اگزام بھی دیں گے کیوں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں اور انہوں نے روزہ رکھا 1972 کی بات ہے اور وہ شخص سٹیٹ لیول میں فرسٹ آیا سٹیٹ لیول میں فرسٹ پتا ہے چلا کہ اللہ کے ساتھ کنیکشن لگانے میں یا اللہ کے ساتھ کنیکٹ رہنے میں آپ کی سٹیٹیز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا always remember that جیسے کی میں نے کہا جوتا فڈ جائے گا سب سے پہلے اللہ کو یاد کر آپ کس کو یاد کرتے ہو کسی نے آپ کو ٹھوگا دو باپری آہ ہے گا نہیں سنتے ہوگے لوگوں باپری بولتے ہوگے اب یہ سوچوں کی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے کیوں کہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز میں اللہ کو یاد کرو جیسے کہ آپ کپڑے پہنو تو بسم اللہ کپڑے اتارو بسم اللہ اب گھر کے باہر جاؤ بسم اللہ ہے کہ نہیں everywhere بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ خوش بھی ہو جا الحمدللہ اللہ کلی حال ہر جگہ پہ آپ اللہ کے ساتھ کنٹیک کریں گے جوتا فڈ گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَّهِ رَاجِعُون اے اللہ میرے کو نیا جوتا لگے ابھی مانگتے نہیں ہم ڈیڈی کو ووٹسپ کرتے ہیں ڈیڈی جوتا فڈ گیا شام کو نیا جوتا چاہیے اللہ کو میسیج نہیں پیچتے ہم لوگ کنیکشن ترہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے you make a practice اور habit کہ اگر ہم نے کنیکشن کر دیا اللہ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی اللہ کو تینکی ہو سبان اللہ یا اللہ تری مدد اس طرح سے اگر آپ نے بار بار اللہ کو یاد کرنا شروع کیا suppose کہ آپ ریلوی трیک کرس کر رہے ہیں پورٹرینradے تو آپ نے بولوگے کہ اللہ کو یاد کروگے 闌 گے piele ڈیجل ہے کہ نہیں immediately اسی لئے کیوں کہ آپ تُویٹیویٹی تُویٹ تمہارا mind set-up ہے مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کا دوست کھنزیر کا گوشت ہے تب کیوں؟ مائنڈ سیٹ اپ ہے مائنڈ سیٹ اپ ہے ممی کو پوچھنے کی ضرور پڑے کی؟ کوئی تیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے کہ نہیں؟ ایک مائنڈ سیٹ اپ بن جاتا ہے تو اللہ کے ساتھ کنیکشن رکھنے کی وجہ سے ایک مائنڈ سیٹ اپ بنا ایک چیز میں اسی طریقے سے سارے مائنڈ سیٹ اپ اللہ کے ساتھ سب جگہ پہ ہونا چاہیے دیکھو بے کھنزیر کا گوش حرام ہے نا؟ شراب حرام ہے اسی لئے نہیں پیتے ہیں لیکن انسان کا گوش بھی تو حرام ہے لیکن قیبت کرتے ہیں کہ نہیں مزے سے ارے وہ ایسا ہے ویسا ہے ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس وقت کیوں اللہ یاد نہیں آتا ہے کنیکشن نہیں ہے سیلیکٹڈ کنیکشن ہوتا ہے اپنا جہاں مطلب ہم کو ٹھیک لگا وہیں پہم اللہ کے ساتھ کنیک کرتے ہیں اگزام آگئی یا اللہ بسم اللہ بول کے آیت الخرسی پڑھ کے اگزام میں بیٹھتے ہیں ہم لیکن روز سکول میں جاتے ہیں تو آیت الخرسی بسم اللہ بول کے اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ ہاں نہیں کرتے ہیں اور ٹھیک ہے کہ پرابلم توڑی ہے کوئی سکول میں جانے کا ٹیچر اچھی ہے مارتی نہیں ہے ٹیشنز بھی رکھتے ہیں لیکن جیسے اگزام آگئی دھگ 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 شروع ہو گیا یا ریزلٹ لینے گئے ہارٹ بیٹ ایکم فاشت ہو جاتے تو کیا؟ اس وقت اللہ یاد آتا ہے اگر سال بر اللہ کو یاد کریں گے تو کیا اللہ تعالی آپ کو مدد نہیں کرے ہو سکتا ہے اگزام کے وقت آپ کو دھگ دھگ نہیں ہوگی کیوں؟ سال بر you were connected with اللہ اور یہ اللہ کے ساتھ connection ہے نا اس ایج میں بہت شراؤں ہونا چاہے اور یہی ایج ہوتی ہے جیتنے بڑے بڑے کارنا میں دیکھیں آپ نے مسلمانوں کے اندر history میں انشاءاللہ teens کے بارے میں میں ایک session اور لوں گا آپ کا جس میں ہم ڈسکس کریں گے وہ بہدر ٹینیجرز وہ میریکلوس ٹینیجرز بڑے بڑے کارنا میں کرنے والے انہوں نے آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رکھا تو آپ کی عمر میں انہوں نے گینیس بک اور لیمکہ بکس اور ورلڈ ریکارڈ سے بھی بڑے بڑے کارنا میں کیے صرف اللہ کے ساتھ کارنا میں کرنے والے اپیسوڈ میں اس کا دسکر کریں گے میں آپ کو اس اپیسوڈ میں سب سے پہلے get connected with اللہ ہاں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں ہم بسم اللہ کرسکتے ہیں جب کوئی کام خاطر ہم کو خوشی ملتے ہیں ہم اللہ کا شکریہ دا کرسکتے ہیں ہم اللہ کا شکریہ یہ ہے ہم اللہ کا شکریہ کیوں ہم اللہ کا شکریہ ہم اللہ کا شکریہ ہم اللہ کا شکریہ ہے ہم اللہ کا شکریہ ہم اللہ کا شکریہ ہم اللہ کا شکریہ ہے ہم اللہ کا شکریہ ہم اللہ کا شکریہ ہم اللہ toler polish ہم اللعہ کہ ہم اللہ کا شکریہ Oakland ہم اللہ اور پچیس سال اور جینے گا ہے مر جائیں گے اس کے بعد سی وہ پچیس تیس سال کی سندگی کے لیے کرو محنت لیکن سب چیز چھوڑ تھوڑی دینی چاہیے آخرت کے اعتبار سے you have to get connected and remain connected with Allah Almighty قرآن کی زلیے سب سے پہلا لیسن آج کا ہے get connected with Allah آپ کا ایک personal قرآن translation copy ہونی چاہیے اگر آپ انگلیس کے سٹوڈنٹ سے محمد محسین خان کا translation آتا ہے صحیح انٹرنیشنل کا translation آتا ہے اور آج کل تو ابن کسیر کی translations بھی آتی ہے get it have it اور پڑھنا شروع کرو and see the difference اگر آپ اردو میں ہیں اردو میں بھی آپ کو جنا گڑی ساب کا ترجمہ الحمدللہ آج مارکٹ میں available ہے کتابیں کھریتے ہیں guides کھریتے ہیں کیوں نہ اللہ کے کتاب کے لیے بھی تھوڑی سی دل میں اور دماغ میں شوق رکھے تاکہ اس کے نتیجے آئیں گے انشاءاللہ that's it انشاءاللہ اس اپیسوڈ کے لیے اتنا کافی ہے ہم ملیں گے بار بار اگلی نشیشتوں میں بہت سارے انعانات کے اوپر ہم discussion کریں گے keep in touch with me اور آپ کے تاثرات آپ کے feedback ہمیں آپ email کرتے رہیے گا انشاءاللہ we'll wait for your feedback آپ کے سوالاتی آپ پوچھ سکتے ہیں teenagers کیلئے special program میں انڈیس آر نیڈیڈ بل آپ سے رخصتی لیتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر